افضل گنج پولیس اسٹیشن لیمٹس میں عابتنا میں شخص عوام کو ستاتا ہے لوگوں کے پیسے چوری کرتا ہے اور آٹو والوں اور ٹھیلا بندی پر کام کاروبار کرنے والوں پر حملہ کرتے ہوئے ان کے پیسے مانتا ہے نا دینے پر ان کو جان سے ماردنگی دھمکی بھی دیتا ہے اور جب میں چاخو وغیرہ لے کر یہ گھومتا ہے اس طرح سے اس نے اس علاقے میں دہشت مچا رکھی ہے ایسا کہنا ہے وہاں کے عوام کا آئیے دیکھتے ہیں مزید تفصیلات ہم سمجھ میں نہیں آرہا ہم بھی آٹو چلاتے ہیں ہنہیں پر ہم تین سال سے چلا رہے ہیں ہمارے طرف سے کچھ بھی نہیں ہے ان کے طرف سے ہمیں پروبلم ہو رہا تھا ایسا ہے کہ ہم بولتا ہوں کچھ بھی کر رہا نا پولیس والا ہے کہ ہمارے کو حکال دے رہتے ہیں آٹو ہم کوئی آٹو دے رہنا بلکہ ہم چلاتے ہیں وہ ہے تو ہے نا اس سے کچھ ایکشن لینا چاہیے آپ لوگوں کو اس کے بارے چاہیے بیشن ساب نہیں ہمیشہ کائسہ بھی ہے پیتے رہتا آتا پندرہ دن جیل میں رہتا پندرہ دن باہر آگے پھر مارتا غریبوں کے اوپر ظلوپ کرتا ہے ایسے چیز لیتا ہے میرے کو پرسوں چاٹھ دن کے نیچھے مارا سا ہے ہاٹ دن کے نیچھے پھلے ننگڑا ہنڈی گابوں چھوڑے چھوڑے بچے میرے کو اگر میں مریا تو میرے بچے کو کوئی بھی نہیں پالتے ساب آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے خلے کر رہا ہوں بھے تو چھپ میں لگتا ہے آبید کے نام سے غریبوں کو مارتا ہے میرا آپ رامو جی فلم سٹی میں رہتا ہے کیاورے میں جبار ہوں رامو جی فلم سٹی میں رہتا ہوں چھائی کے ٹھونگے سے مارتا چھائی کے بھگنے سے مارتا کبھی گرم چھائی دال لیتا کبھی گلہ پکڑتا اس سے پہلے کو جنزری لے کے پھانسی دال لے رہا تھا میرے کو دو میرے میں اگر نہیں رکھتا تو مر جاتا ہوں تھا میں اسپارٹ پر اس سے پرسوم کمپلیٹ دیا سب پرسوم کمپلیٹ دیا ہم لوگوں کو بھلا مائی چھائی کے نیچے دیا ہمیں ہفتے کے دن دیا سب اپر کمپلیٹ دیا سب ڈڑتے ہیں ٹائمین چیز یہ ہے اگر میرے نام پر کمپلیٹ کرنا کرو میں پندرہ دن میں پھر واپس آ جاتا ہوں اس کے بعد میں چاہوز سے مارتا ہوں اگر میرے کو ورننگ دیا ہوں میں پندرہ بیس دن میں باہر آ جاتا ہوں آئے کے میں تیرا مٹر کرتا ہوں اب اس کے پیچھے کون ذمہ دار ہونا اس کا اگر میرے روٹ کے اوپر کچھ ہو گیا تو میں گھر دار کون دیکھیں آ دیکھیں آپ لوگ ایکشن اٹھائیے جو ہے آپ لوگ آئیں پولیس ہیدر آباد نہیں صاحب پولیس آلے بھی کورپریٹ کر رہے ہیں اس سے بھو رہا ہوں میرا نام محمد خاجہ ہے میں اکثر میں رات میں کاروبار کرتا ہوں میں آٹو چلاتا ہوں اور رات میں یہ صحابت نام کا ایک چور ہے جو اکثر آٹو والوں کو دیکھ کے پیسے نکال لیتا ہے جو بسوں سے اترتے ہیں کسٹمبر ان کرنے سے بھی اپرس مال لیتا ہے فونہ مال لیتا ہے میں رات میں اس چیز کو میں دیکھ رہا تھا تو میں وہ کیا گرہ مارا مار کے موپے گرم گرم چھائی ڈال دیا ہے اور بیلیٹ سے میرا ہاتھ کار دیا ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک شخص اچھا ایکشن لیجئے اگر انہیں مہینے کمپلین کی ہے کمپلین کی ہے عبدالگنج پی ایس سے ہے اور اسے آور ایڈی آٹ دس اس کے کمپلین آیا ہے اگر انہیں میرے سے وارننگ دیا ہے میں رات میں اس کو پکڑا دیا ہوں اس کو میں وارننگ دیا ہے اگر میں مہینے بر میں اگر میں چھوڑ گیا تو میرے کوئی چاہخوں سے مارتا ہوں یہ کافی ٹائم سے چلتا ہے میں تو کیا ہے کہ ایکسر یہاں پر آٹ والے کھلنے کی ہمت نہیں ہے کیونکہ اس کے ہمیشہ جم میں بلیٹا وغیرہ رہتے ہیں چاہخوں رہتی ہے شام میں ہوتا ہے وہ گانجا بھی پیتا ہے گولیوں کے نشاہ بھی کرتا ہے اکسر آٹ والوں پر ظلم کرتا ہے آنے جانے والوں کو تکلیف دیتا ہے اور لوگوں کے جم میں اسے پیسے نکال لیتا ہے فونہ نکالتا ہے اور کنڈکٹر جتے بسد روکتے ہیں وہ لوگوں کے جو پڑسہ مال لیتا ہے پیسوں کا بیاغہ مال لیتا ہے سوپے ظلم ہو رہا ہے آنے جانے والوں کو بھی بہت تکلیف دیتا ہے اس سے بلے ایکشن نہیں لی ہے پولیس بھی کوپریٹ کری ہے ہمارے کو رات میں دیئے جو ہماری یہ گزارش ہے ہیدراباد پولیس سے کہ اس کو کم سے کام ایک سال کی پڑھنا چاہیے اکثر بہت پریشان ہے ادھر لوگاں روز کر کے کھانے کا آئے بہت پریشان ہے اس کے نہیں